اسلام علیکم my youtube family تو کیسے آپ سب لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ یہ کلرفل سا ایم ایک اپ لوگ شیئر کرنے والی ہوں لیکن اس سے پہلے جو لینزز میں نے ویئر کی ہیں اس کا لگانے کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں دو طرح سے آپ کے ساتھ یہ لینزز کو ویئر کرنا بتاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کے لئے بھی ایزی ہو کہ آپ کس طرح سے لینزز کو خود سے ویئر کر سکتی ہیں اور بہت ہی آسانی سے ہم جو ہے لینزز کو ویئر کر سکتے ہیں مجھے بھی پہلے پہلے بہت مشکل لگتا تھا لیکن بہت ایزی ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے یہ آئیس کے اندر لگ جاتے ہیں اور بہت کمفرٹیبل بھی ہیں اور اس طرح سے ہم جو ہے اپنے لینزز کو لیں گے آپ اس کو میڈل فنگر پہ لوگے اور اپنی آنکھ کو تھوڑا سا اوپر اور نیچے سے کھولیں گے اور آپ اپنے لینزز کو اندر آئیس کے پاس رکھیں گے وائٹ ایڈیا پہ رکھیں گے تو بہت ایزی جو ہے وہ ویئر ہو جائے گا اور سیکنڈ جو ہے میں اس کو اس کے اپلیکیٹر کے ساتھ لگاؤں گی کیونکہ میرے خیال میں دونوں طرح سے زیادہ ایزی ہے اگر فنگر کے ساتھ لگانا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے اگر آپ اپلیکیٹر کے ساتھ لگانا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم لینزز کو رکھیں گے اور آرام سے نیچے سے آنکھ کو کھولیں گے اور لینزز کو اندر رکھیں گے اور اس طرح سے ہمارا لینزززز ہو جائے گا تھوڑا بہت پانی نکلتا ہے ایڈیٹیشن ہوتی ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ تھوڑی دیر ریلیکس کریں گی تو ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد ہم اپنے فیس کو پرپ کریں گے آئی برو کو سیٹ کریں گے تمام پروڈکٹ جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گی آپ لوگوں کو شو بھی کروا رہی ہوں کہ آج میں نے کون کونسی پروڈکٹ جوز کی ہے اور پیلٹ جو ہے میں فیس اٹ کے یوز کر رہی ہوں کیونکہ کلر فل میک اپ کرنا تھا تو اس میں کافی سارے اچھے کلر تھے اور اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے ہم اپنے آئی لیڈ ایڈیا پہ جو ہے بلینڈنگ کریں گے لائٹ پنک کلر کے ساتھ اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اپنے آوٹر سائیڈ پہ ٹیپ کو لگا سکتے ہیں میں بینہ ٹیپ کے جو ہے لوگ کو کریئٹ کروں گی لیکن اگر آپ لوگ بگنرز ہیں یا آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے اس کو ہنڈل کرنا نہیں آتا کلرز کو تو آپ جو ہے وہ ٹیپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہم کورنر سے جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے پہلے بلیک کلر کو لگائیں گے پھر ڈاک بلو کلر کو لگائیں گے اس کے بعد میں فروزی کلر لوں گی اس کو لگاؤں گی اس کے بعد جو ہے میں بلینڈنگ جو ہے ہم اس کی بعد میں کریں گے ایک ساتھ سے بلینڈنگ نہیں کرنی ہے ساتھ ساتھ میں اور آپ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے اپنی آئیز کی شیپ کے مطابق جو ہے کلر کو اڈجسٹ کرتے جائیں گے اس کے بعد میں گرین کلر لے رہی ہوں آپ کوئی سا بھی گرین کلر جو بھی آپ کے آئی لک کے ساتھ میچ کر رہا ہے باقی کلرز کے ساتھ شیئڈز کے ساتھ اب وہ لے سکتے ہیں اس کے بعد ییلو کلر کو لیں گے آؤٹر سائٹ پہ اور یہاں پہ ایک وی ٹائپ میں ہمیں کریئٹ کرنا ہے اگر تھوڑی سی میسی لک ہو جاتی ہے تو آپ اس کو کنسیلر کے ساتھ یا اپنی کسی بھی فاؤنڈیشن کے ساتھ سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک نیچ سا برش لیں گے بلینڈنگ برش لینا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے تمام کلر کو اچھے سکے سے بلینڈ کرنا ہے اور آپ اپنی آئیز کے آؤٹر سائٹ کو نیٹ کرنے کے لئے کنسیلر بھی یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ چامنگ فیس کی یہ والی جو ہنڈی بیس ہے یہی یوز کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ اچھے سکے سے جو ہے میں ایک نیٹ سی لک دوں گی فلیٹ برش کے ساتھ اچھے سکے سے بلینڈ کریں گے اس کے بعد ہم بیوٹی بلینڈر کے ساتھ اچھے سکے سے ٹیپ ٹیپ کر کے اس کو بلینڈ کر دیں گے اس کے بعد واتر لائن کے ساتھ ساتھ میں وہی پنک کلر لے رہی ہوں جو میں نے اپنے کلیس ایریا میں لگایا تھا اور اس کو میں اچھے سکے سے بلینڈ کروں گی اور نیکس میں ییلو کلر لوں گی جو میں نے اپنے آؤٹر سائٹ پہ لگایا ہے اور اس کو اچھے سکے سے جو ہے ایجیسٹ کریں گے اور بلینڈ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ میک ریسٹین کی یہ لائٹ پنگ کلر کی پینسل ہے جو آئی پینسل ہے اس کو لگاؤں گے اپنی آئیز کے اندر اچھے طریقے سے اور اس کے بعد اپنے برو بون ایریا اور ٹریا ڈیک کو ہائیلائٹ کریں گے فیسٹ کے پیلٹ میں سے ہی میں یہ ہائیلائٹر لے رہی ہوں اور اس کے ساتھ اس کو میں ہائیلائٹ کروں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے بھی لک بہت اچھی لگتی ہے لیکن ہم مسکارہ لگاتے ہیں مسکارہ کے بعد آپ لک دیکھئے گا اگر آپ چاہیں تو آپ لیشز بھی اپلائے کر سکتے ہیں میں لیشز اپلائے کروں گی لیکن اگر آپ لیشز نہیں بھی اپلائے کرتے ہیں تو گلیمرس فیس کا مسکارہ اتنا اچھا ہے کہ آپ کی ریل لیشز جو ہیں وہ بہت زبدست لگتی ہیں اور آپ کی آئی کی لک جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے ایک دم سے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے مسکارہ کی اپلیکیشن ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم جو ہے بلکل لائٹ سا جو ہے آئی لائنر کیریئٹ کریں گے صرف اپنی لیشز کو اڈجس کرنے کے لیے کہ جب ہم لیشز کو لگائیں تو وہ فیک نہیں لگیں بلکل ریل سا جو ہے وہ لگے بلکل لائٹ سی ہم نے لائن ایک بڑا کرنی ہے آئینر لگانے کے بعد ہم لیشز کو اپلائے کریں گے لیشز کو بھی اپلائے کرنا بہت ایزی ہے بہت ایزی لی وے سے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے لائشز کو اپلائے کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ اپنے ہاتھ سے بھی لائشز کو لگا سکتے ہیں چاہیں تو اپلیکیٹر یا ٹوزر یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اپنی لائش لائن کے ساتھ ساتھ جو ہے لائش کو رکھیں گے اور آؤٹر سائٹ اور دینر سائٹ سے ہلکا سا پریس کریں گے تو آپ کی لائشز جو ہیں وہ اڈجسٹ ہو جائیں گے اور اس طرح سے ہماری جو لائشز ہیں ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں اس طرح سے ہماری یہ جی فائنل لک ہے ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ لک بھی اچھی لگی ہوگی اگر ابھی تک آپ لوگوں نے مجھے انسٹاگرام پر فولو نہیں کیا پلیز مجھے انسٹاگرام پر فولو کیجئے گا فیس بک پر جوائن کیجئے گا تھوڑا سا گلیمرس لک دینے کے لیے یہاں پر فیس اٹ کا گلیٹر پین یوز کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ایک گریس لائن میں لائن ڈرو کروں گی اور اس طرح سے ہماری جی یہ فائنل لک ہے ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو اچھی لگے اپنا بہت سارا کیا رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکس ملے گے اللہ حافظ